میں ہو رہا ہے جج صاحبہ نے چیف جسس نے ایک جو ہے وہ اس طدہ مسترد کر دیئے فل کوٹ والی اس میں یہ بھی ریمارکس آئے ہیں کہ جی سیاسی جماعتیں اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتی ہیں اور جو سیاسی جماعتوں کے مرضی کے فیصلہ آتے ہیں آپ دونوں سے سوالیں چلو یہ ریایت دیتی ہے تو آپ وہ چیف جسس اتنی بڑی بات کیسے کر سکے کہ سیاسی جماعتیں اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتی ہے ارباب صاحب اگر آپ مائن نہ کریں یہ پہلے گندوں کا ایشو ختم کریں پھر شجین صاحب ایک چیز واضح کر لیں کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کسی بھی ادارے کو ڈکٹیٹ کرنا نہیں چاہتی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی شخص میں اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو فل کوٹ بنانے سے کون بنا کرتا ہے جب آئین اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اور اگر آپ کی کسی بینچ پہ سوال یا نشان اٹھتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ فل کوٹ بنائیں تاکہ جن لوگوں کے خدشات ہیں وہ خدشات دور ہوں یہ نہیں ہونا چاہے گا اگر میں کسی کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں اس کرسی پہ اپنی ہی منمانی چلاتا رہوں اور میں اس کے تحت جو ہے لوگوں کے خدشات کو بڑھاتا رہوں اس وقت پاکستان میں اشد ضرورت ہے سب سے زیادہ امپورٹنس ہے کہ پوری قوم ایک پیج پر آئے پورا پاکستان ایک پیج پر آئے یہ نفرتوں کی سیاست ختم ہونی چاہیے یہ ڈیفرنسز کی سیاست ختم ہونا چاہیے ادم برداشت کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے پولورائزیشن کی پولٹکس کو پاکستان سے دفقات میں دفن ہونا چاہیے صرف اور صرف ہم سب کو ایک پیج پر آکے جو ہمیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کی اداروں کو مضبوط کریں اور پاکستان کی سیاست کو مضبوط کریں پاکستان کی جمہوری کو مضبوط کریں لیکن جو افسوسناک رویہ اس وقت نظر میں آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے پولوریزیشن کو فروغ ملے آپ نے میرے خیال میں پوری باپ کی جڑ نکال دی اسی وجہ سے تو یہ پریس کانفرنس سے ہو رہی ہے ان کی کہ جب پوچھا گیا کہ آٹا مہنگا کیوں دے رہے ہو تو بولتے ہم سٹرائک پر چلے جائیں گے آپ کو گندم جب مل رہی ہے آپ کو جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے آپ کو گندم مل رہی ہے آپ کا کام ہے آپ کو گندم ملے پھر ہم کہاں سے بھی دیں سندھ گورنڈ نے یہ پہلی بار ہسٹری میں ہوا ہے کہ اپریل کے مہینے میں بھی گندم پروائیٹ کر رہی ہے یہ پہلی بار ہسٹری میں ہوا ہے جس ٹو سٹیبل ڈا مارکٹ کے جو گندم ہماری ہے پورے سندھ میں گورنمنٹ پکیور کرے اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ جو وافر مقدار میں گندم ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کریں واپس ہم ایکسپورٹنگ کنٹری بن جائے سرک وہ میں نے ابھی بتایا نا دس ہزار پانچ سو میں گندم ہم دے رہے ہیں ایکس ماری پور گودام وہ ہوتا ہے ایکسو پانچ رپے مطلب فی کلو ہو گیا پندرہ رپے آپ اس میں گرائنڈنگ لگا دے تو وہ ہو جاتا ہے ایکسو بیس رپے دس رپے کا بھی پر کئی جی منافع رکھیں یا پانچ کا رکھیں ایکسو پچیس ایکسو تیس سے اوپر تو آٹا نہیں ہونا چاہیے جب ہاں اگر چودہ ہزار والی گندم ساڑھے تین ہزار پہ سبسٹی دے کر گورنمنٹ دے رہی ہے اور اس کے بعد جب میں سوال کرتا ہوں کہ کیوں آٹے کا یہ ریٹ ہے بات آ جاتی ہے جی ہمیں گندم ہی نہیں مل رہی ہے آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ بارہ ہزار پہ والی گندم انٹیریٹ سن سے لے آئیں کراچی اور اس کا آٹا بنا کر چلا ہے مگر جو گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے گندم دس ہزار پانچ سو رپے میں کیا حرج ہے بھائی اس کا کوئی منطق سمجھ نہیں آیا دیکھیں جی سند گورنمنٹ کی کوئی کمزوری نہیں ہے سند گورنمنٹ نے اپنا سٹینڈ لیا ہے دسٹرکس پر بین ہے وہی گندم ادھر سے ادھر موو نہیں ہوگی سوائے اس وقت جو گاریاں آ رہی ہیں این ایل سی کی ہیں اور وہ سند گورنمنٹ کی گندم ڈیفرٹ ڈسٹرکس سے اٹھ کر ہمارے ویر ہاؤزز پر آ رہی ہیں اس کے علاوہ کوئی allowed نہیں ہے اس وقت آپ کو جتنی گندم چاہیے کراچی فلارمنل ایسوسییشن کو اس پریس کانفرنس کے تھو میں کہہ رہا ہوں جو بیس لاک کی کمیٹمنٹ ہے کل آپ آئیں بیس لاک کے چلان مرے بیس لاکھ بیگ ہم آپ کو سپلائی کرتے ہیں ہمارے پاس فلار میں لے نہیں ہے وہ سر ہم نے تو بی آئی ایس پی کے تھروں رمضان میں ان کو پیکش دیا سی ڈسٹر لاکھ لوگوں کو گھر بیٹے پیسے ملے ہیں دیکھیں جی ایکچلی لازٹ یر جو ہمارے پاس تھی چونتیس لاکھ میٹرک ٹن گندم چی اور پرسو ہی سی ایم صاحب نے میرے سے پوری بریفنگ لیے سوالے سے ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ نے جو ہمیں دی ہے کہ اس سال کی پروڈکشن جو ہے چھتیس لاک میٹرک ٹن ہوئی ہے تو پچھلے سال سے دو لاک میٹرک ٹن زیادہ ہوئی ہے بنیزبت کہ ہمارے گریب لوگوں نے اتنا فیس کیا سہلاب کی صورت احال ہر ایک چیز کو دیکھ پہ ہوئے پھر بھی شکر الحمدلہ دو لاک میٹرک ٹن پچھلے سال سے زیادہ پروڈکشن ہوئی ہے مصد یہ ہے کہ آدھا صاحب کہہ رہے کہ اگر اس کا ریٹ نہیں بڑھائے جاتا اگر سپورٹ پرائز نہیں بڑھائے جاتی تو گندم کی جو پروڈکشن ہے وہ اس سے 50 پرسنٹ بھی نہیں ہوتی لیکن کیوں کہ پارٹی کی لیڈرشپ نے اور سندھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے اور ملک میں خدا نہ خواستہ کوئی فوڈ کرائز پیدا نہ ہو اصل وجہ ہے کہ فوڈ کرائز ہونا خدا نہ خواستہ کسی بھی ملک کے لیے بہت بڑا ایک علمیہ ہوتا ہے ان پورے حالات سہلابی صورتحال موسمیات تبدیلوں کے باوجود یہ اگر ٹائم لیڈیشن نہ لیے جاتا تو فوڈ کرائز باقاعدہ پیدا ہوتا تو فوڈ کرائز کو آوائیڈ کرنے کے لیے یہ انسینٹیو یہ انیشیٹیو لیا گیا یہ انسینٹیو کسانوں کو اور کاشکاروں کو دیا گیا جس کا نتیجے میں جس پائٹ آف اتنے بڑے سہلاب کے اور کٹاسٹرافی کے آپ کی گندم جو ہے وہ وافر مقدار میں پیدا ہوئی ہے یہ ہے اچیومنٹ پاکستان پیپس پارٹی صوبہ وزراء کراچے میں میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں اور ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی کے جانب سے چیف جاستس اور سپریم کورٹ کے ججز کو خط پر ریجسٹرار سپریم کورٹ نے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو جوابی خط لکھ دیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ریجسٹرار آفیس نے قومی اسمبلی کے اجلاس کی کاروائی کا ریکارڈ مانگ لیا ہے ریجسٹرار آفیس نے قومی اسمبلی کے پانچ اجلاسوں کی کاروائی کا ریکارڈ تحریری طور پر مانگا ہے ریجسٹرار آفیس نے سپیکر آفیس سے قائمہ کمیٹی برائے فائنانس کے اجلاس کا بھی ریکارڈ مانگ لیا ریجسٹرار آفیس نے چھے دس سترہ